اسلام علیکم کیا حالہ جی آج میں اپنی گروسری شاپنگ کے لیے آئی ہوں تو یہاں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ رائس لینے ہیں اور آئل اور گی لینا ہے تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے کیا لوں ہم لیں گے چکن سپریڈ اور مایونیز ہاں جی تو یہ مارٹ جو ہے بہت ہی پیارا ہے اور ہمارے گر کے بلکل ساتھ ہی ہے تو میں یہاں سے جو بھی چیز ضرورت ہوتی ہے لے جاتی ہوں تو آج جو ہے یہاں سے میں ملک لے لوں گی دو ڈبے لے لیتی ہوں اور دیکھتے ہیں سارف لے لیتی ہوں یہاں سے اور آگے سے شیمپو گیرہ بھی لے لیتی ہوں ہاں جی ٹائز کا ایریا بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں سے کیا لوں پرائز تو ریزنیبل ہے ہاں جی تو نان سٹک پینز ہیں یہاں پہ تو پرائز بھی صحیح ہے تو ابھی دیکھ لیتی ہوں نیکسٹ انشاءاللہ لے لوں گے پین تو مجھے پسند نہیں آیا تو پینے سوچا کہ بھی گھر جا کے جو ہے وہ پیٹی برگر بنا لیتی ہوں یہاں سے میں لوں گی کیننز کے پیٹی برگر اور بند لے لوں گی ساتھ ہاں جی شاپنگ کر کے گھر آگئی ہوں تو کھانے کا ٹائم ہے تو ابھی میں فوراں کھانا ریڈی کر لیتی ہوں صبح میں نے فریزر سے لیک پیس اس کو نکال کے رکھ دیا تھا اب میں ان کے اوپر لگا دوں گی مسالہ ہے تندوری مسالہ یا روست مسالہ کچھ بھی آپ ان کے اوپر لگا لیں یوگرٹ میں مکس کریں گے آپ اس کو اور ادر کلیسن کا پیسٹ ہے اور لیمو ہے لیمو کا رس اب ان کو کٹ لگائیں گے ہم اس طرح سے میں ان سب پہ اس طرح سے آرام سے کٹ لگا لوں گی اور سارا مسالہ جو میں بنا کے ان پہ لگاؤں گی وہ اس طرح کے ان کٹس کے اندر لگاؤں گی تاکہ اندر تک سارا مسالہ جو ہے وہ جلا جائے اسی طرح سب کو لگا لوں گی کٹ اب میں نے یوگرٹ میں جو ہے وہ روست مسالہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ادر کلیسن کا پیسٹ شامل کر کے اس سارے کو لگ پیسیز کے اوپر جو کٹ میں نے لگائے ہیں ان کے اوپر سارا مکس کر دوں گی اچھی طرح سے ان کو کر دوں گی اور فریزر میں رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے پھر ان کو نکال کے پھر ہم نیکس پروسیجر کریں گے اب اچھی طرح سے لگ گیا ہے مسالہ اب میں اس کو رکھ دوں گی ہاں جی تو اب میں پکانا شروع کروں گی کڑائی میں آئل لے لوں گی اور جو میں نے فریزر میں رکھ دیے تھے دو سے تین گھنٹے کے لیے لگ پیسیز سارے مسالے وگرہ لگا کے اب ان کو میں اس طرح سے آئل میں فرائی کر لوں گی ہاں جی تو یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈی شاوٹ کر دیں گے بہت ہی یمی لگ رہے ہیں ہاں جی ہمارا فرائی چکرن تیار ہے اب ہم اس کو نان کے ساتھ انجائے کریں گے آپ بھی اس کو نان کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں نے دنیا بھی ڈال دیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ دکتہ موسیقی